بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و لعن آداؤہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انڈیا میں ایک شخص جس کا نام ہے وسیم رزوی اور وہ ایک زمانے میں شیعہ وخبورٹ کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے اور اس نے وہاں کی بہت ساری پروپرٹی میں خرد و برد کی اعظم خان کے ساتھ مل کر پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے اور وہاں کے مؤمنین نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور جب عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس نے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف گفتگو کی اور اسی وقت ہم نے تفصیل سے اس ملعون کے خلاف ایک ڈسکشن کیا اب اس نے مزید دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام دشمن طاقتوں سے پیسہ لینے کے لیے اور اپنی جان کے دفاع کے نام سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے اور وی آئی پیز فیسیلیٹیز لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اس ملعون نے جسارت کی گو کہ اس کے تمام سگرشداروں نے اس سے اظہار برات کی ہے اسی وقت کہ جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی تھی تو یہاں یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان حرکتوں کے ذریعے سے یہ اسلام دشمن طاقتوں سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے لہٰذا سب سے پہلے ذمہ داری ہے علماء کی اور ان حضرات کی کہ جو انڈیا میں مذہب حق اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہیں کہ قانونی طریقے سے اس کے خلاف سخت ترین کا روائی کریں جتنا بھی بڑا وکیل کرنا ہو اور جب تک اس کے خلاف مقدمہ چلانا ہو تو مقدمہ چلائے جائے اور یہ مومنین کی اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے ایک فنڈ بنائیں اور خصوصا مراجع ازام سے سؤال کریں کہ اب وہاں کے مومنین اس شخص کے بابت اور اس شخص کے خلاف کیا قدم اٹھائیں لیکن مومنین سے گزارش ہے کہ نہ وہ خود اس کے لئے سزا تجویز کریں اور نہ ہی اسلامی سزاؤں کو خود جاری کرنے کی کوشش کریں یہ ذمہ داری کوٹ کی ہے کہ قانونی طریقے سے اس شخص کے خلاف کام کو انجام دیا جائے کیونکہ یہ شخص در حقیقت کسی بھی دھمکی کے بعد اپنے دنیاوی فوائد کو حاصل کرے گا اور یہی اس کا حدف ہے اب یہاں ہم توجہ دلائیں کہ اس شخص نے سب سے پہلے زہر اگلنا شروع کیا تھا مولانا قلب جواز صاحب کے خلاف اور پھر اس کے خلاف ایکشن لیا شوکت بھارتی صاحب نے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہیں انہوں نے ہی اس شخص کی ناک میں نکیل ڈالا انہوں نے ہی اس شخص کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بلکہ حلق میں ہاتھ ڈال کر اہل بیت علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو زمینیں اور پوپرٹیز وقف کی گئیں تھی وہ نکل بائیں اور وہی سبب بنے کہ جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس نے جان بچانے کے لیے دشمنان اسلام کی زبان بولنا شروع کی ابھی بھی دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ علماء کرام کو اور باقی خدمت گزاران مؤمنین کو خصوصا شوکت بھارتی صاحب کو کہ جو ان جیسے دشمنان اسلام کے خلاف بھی برسر پیکار ہیں اور اہل بیت علیہ وسلم کے مکتب کے خلاف جو اندر سے سازشیں ہو رہی ہیں ان کا جواب دینے میں بھی مصروف ہیں اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کچھ اہل بیت کے دشمن وسیم رزوی کو شیعہ کہہ کر تمام شیعوں کے خلاف کوئی پروپگنڈا کریں تو ہم توجہ دلائیں کہ اس قسم کا ایک نمونہ اگر ہمارے ہاں ہے تو ایسے بہت سارے نمونے آپ کیاں سے نکلے مثال کے طور پر قائدیانیت کا بانی وہ بھی علماء اہل سنت میں سے تھا یا بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین ہو یا پھر سلمان رجدی جس طرح سے ان لوگوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کر ہم ان کی مذہمت نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے اسی طریقے سے ان سے بھی گزارش ہے کہ وسیم رزوی کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر مذہب حق اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش نہ کریں دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی اسے اور اس جیسے تمام دشمنان اسلام کو چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں جو اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کام کر رہے ہیں چاہے باہر سے کام کر رہے ہوں چاہے اندر سے کام کر رہے ہوں ان کو نیست و نابوت فرمائے اور اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شامل فرمائے